کراچی اور ہیدر آباد میں فوری بلدیلتی الیکشن کرائے جائیں سندھ ہائی کورٹ کا حکم الیکشن سے متعلق بیٹی ہے اور جماعت اسلامی کی درخواستے منظور ایم پی ایم کی فوری الیکشن رکمانے کی درخواست مستلط کر دی گئی عدالت نے سندھ حکومت کو سیکیورٹی اور تمام سے حلیات فرام کرنے کی ہدایت کر دی تحریری حکم نامہ آج ہی جاری کیا جائے گا اب بھی خدشہ ہے کہ انتخابات ملتوی کرنے کا بہانہ بنایا جائے گا سندھ پولس کی نفری اسلامباد میں آزادی مارچ رکھنے میں مصروف ہے پی ٹی آئی رہنما خورم شیر زمان کی گستبو کہا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم مل کر بلدیاتی الیکشن ملتوی کراتے ہیں عدالت نے چار ہفتے میں الیکشن کرانے کا حکم دیا پردوس شامیم نقی نے کہا کہ دو ہفتوں میں الیکشن کرانے کی تاریخ دیتے تو بہتر ہوتا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی وارے اپنے شکس کی وجہ سے الیکشن ملتوی کروانا چاہتے ہیں سندھ کے سرابزدہ لاکھوں میں پولس نفری نہیں ہے سندھ حکومت کی پیش کردہ رپورٹ غلط بیانی پر مبنی تھی ہم نے عدالت میں کراچی کے بھرپور نمائندگی کی ایم کیو ایم کو سادشی عمل کا حصہ نہیں بننا چاہیے سب سے پہلے ایڈنسٹریٹر کراچی کو ہٹایا جا احتجاج کرنا سیاسی اور غیر سیاسی جماعتوں کا حق ہے شہریوں اور تاجروں کے حقوق متاثر نہیں ہونے چاہیے چیف جسٹریس اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمارکس دیئے کہا عدالت کوئی مقام تجویز نہیں کر سکتی قوائد و زوابط اور شرائط انتظامیہ کے ساتھ ہی تیہ ہونا ہے ہائی کورٹ ڈپٹی کمیشنر کی ذمہ داریہ نہیں سنبھال سکتی پی ٹی آئی کو جلسے کے لیے انتظامیہ کو نئی درخواست دینے کی ہدایے پی ٹی آئی کے راول پنڈی جلسے کے دوران عمران خان پر حملے کا خدشہ ریپورٹ اسلامباد ہائی کورٹ میں پیش چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے ریپورٹ کے مطابق عمران خان پر حملے کے خدشات ہیں حکومت اور ریاست اس معاملے کو مد نظر رکھتے ہیں پی ٹی آئی کا حقیقی ازادی مارچ آج قائد آباد سے گوجر خان پہنچے گا پنڈال سجادیا گیا امران خان شرکہ سے ویڈیو لنک پر خطاب کریں گے حاصل دمر کی قیادت میں ایک کافلہ چکوال میں پڑھاؤ جالے گا پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر کا احتجاج پانچ پی روز بھی جاری سینیٹر شہزاد وسیم کی سربراہی میں احتجاجی ریلی نکالی پی جائے سینیٹرز کی پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ کی جانب پاک موزیر پارلیمانی امور راجب بشارت کی زیر سدارت لاؤ اینڈ آرڈر کمیٹی کا اجلاس حقیقی ازادی مارچ کی راول پینڈی آمد پر سیکیورٹری پلان کا جائزہ لیا گیا پی ٹی آئے قیادت اور منتظمین کی مشابرت پر مبنی ریپورٹ کمیٹی میں پیش سپریم کورٹ میں امران خان کے خلاف توہین عدالت کیس کی سماعت وزارت داخلہ نے امران خان کے خلاف مزید شباہیت جمع کرا دیئے چیف جسٹس نے انہیں مارکس دیئے مال میں محتاط ہے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی سیون شریف حادثے میں جامحہ کفرات کی میتیں خیر پور پہنچا دی گئی تتبین آبائی علاقے میں کی جائے گی حادثے میں بارہ بچوں سمیت بیس افراد جان سے گئی وین خائی میں گر گئی تھی وین خیر پور سے سہن شریف جا رہی تھی کرا جی کے علاقے سرجانی میں ڈمپر نے اسکول جانے والے طلبہ کو کچل ڈالا ایک بچہ جان بہاک اور دو زخمی ہو گئے خیر پور کے علاقے تھانہ لانگیوں کی حدود میں مسلح افراد کی فائرنگ دو افراد جان بہاک ہو گئے پولس کے مطابق واقعہ درینہ دشمنی کا باعث پیش آیا استعمالات کے سیدپور گاؤں میں چار سے پانچ تیندویں پہنچ گئے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا محکمہ وائل لائف کے تین تیندووں کی آبادی سے دور کرنے کے لیے پہنچ گئی لہور ہائے کورٹ نے سی سی پیو غلام محمود ڈوگر کو کام سے روکنے کی درخواست کا تحریر حکم نامان جاری کر دیا کہا گیا وفاقی پنجاب حکومت اور آئی جی پنجاب کو نوٹس جاری کر دیئے فریقین 21 نیمبر تک جواب جمع کر آئے کھلاڑیوں نے بھی میکا وینڈ کے لیے کمر کا سلیت سینگال کے سادیوں مانے انجری کے باعث ایونٹ سے باہر ہو گئے ورلڈ کپ کا ایفتتائی ٹاکرا میزوان قطر اور ایکپاڈور کے ترمیان اتوار کو ہوگا قطر کے میدانوں پر فوٹبال کا ملا 32 سیموں سے کئی سٹارز رنگ جمائیں گے ارجنٹائن کے لائنل میسی مرکزے نگاہوں گے کرسٹیانے اور رونالڈو بھی جادو جگائیں گے فرانس کو کریم بنزم اور کھین ماپے سے بڑی امیدیں برازیل کی ٹین کرے گی نمار جونئر پر انحصار فوٹبال ورلڈ کپ کے لیے تیار کیے گئے میٹرو منصوبے نے دوہاں کے ٹرافک مسائل کو بڑی حد تک حل کر دیا شہریوں کی گھنٹرو ٹرافک جام میں بھستے سے جان چھوڑ گئی ورلڈ کپ کے دوران میٹرو ٹرین ٹرایکن کو سفری سولیات مہیا کرے گی ٹراک کی مجموعی لمبائی چھہتر کلومیٹر ہے جبکہ اس کے سینتیس اسٹیشنز ہیں امریکی ایوان نمائندگان کی سپیکر نینسی پلوسی کا سبکدوش ہونے کا اعلان کہا جیموکریٹ اکپاچی کے کانگریز میں قیادت کے لیے دوبارہ انتخاب نہیں لڑوں گی اب وقت آ گیا ہے کہ نئی نسل قیادت کرے ٹیموکریٹس نئی کانگریز کے لیے آئندہ سال جنوری میں سپیکر کا انتخاب کریں گے مزفرگر میں ساتھویں تھل جیپ کے دوسرے محلے کا آخاز کالیفائنگ راؤنڈ کے لیے 115 کلومیٹر کا ٹریک تیار لاہور میں ونٹر فیسٹیول جاری رنگا رنگ میلے میں ثقافتی اشیاء کے ساتھ کھانے پینے کے سٹالز میوزیکل کانسٹ سے شروع کا محسوس ہوئے